ناظرین عالم الغیوب تو بے شک اللہ کی ذات ہے وہ اپنے بنائے نظام کا واحد مالک و خالق ہے اور ہر شے کو بہتر جانتا ہے اس کی آباد کردہ دنیا میں پیغمبروں اور رسولوں کو علم کی سعادت نصیب ہوئی اور وہ اسی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق لوگوں کو گزشتہ قوموں اور آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کرتے رہے یہ ان کا فرض منصبی تھا تاکہ ان کی امتیں راہِ ہدایت پائیں لیکن اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اس دنیا کے بارے میں پیشگوئیاں کرتے رہے اور کر رہے ہیں جب سے انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اپنے مستقبل کو جاننے کی ایک خواہش ہمیشہ سے اس کے دل میں رہی ہے اسی خواہش کو لے کر انسان نے کچھ علوم بھی دریافت کیے اور آج نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی کمائی کا ذریعہ یہ دعویٰ ہے کہ وہ مستقبل کو جانتے ہیں یہ ایک بین الاقوامی شوق ہے جس میں بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں اور کسی نہ کسی نو سرباز کے ہتے چڑھتے رہتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مستقبل کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے سب ہی جھوٹے ہوتے ہیں مگر پچانوے فیصد لوگ صرف کمائی کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب سے بہت پہلے دنیا کے مستقبل کے بارے میں بہت سی پیشگوئیاں کر گئے اور ان میں کچھ بڑی پیشگوئیاں سچ بھی ثابت ہو گئیں آج ہم ایک ایسی ہی خاتون کا ذکر کریں گے جو نابینہ ہونے کے باوجود سال پانچ ہزار اناسی تک یعنی فائف تھاؤزن سیونٹی نائن تک کی پیشگوئیاں کر گئیں اور ہر سال کے آغاز میں دنیا بھر میں ان کی پیشگوئیوں پر خبریں بنائی جاتی ہیں وہ کون ہیں؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین حالیہ دور میں دنیا میں خبروں کا اتنا حجوم ہے کہ آپ سچ اور جھوٹ میں فرق تلاش نہیں کر سکتے اور بہت سی خبریں ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی خاص واقعے کے بارے میں پیش گوئی ہو چکی تھی جیسے دی سمسنز نامی کارٹون سے تو ہم سب ہی واقف ہیں اور ان کی پیش گوئیوں کا چرچہ ہر کچھ عرصے بعد دنیا میں گونجتا رہتا ہے وہ امریکہ میں نائن الیون کا سانحہ ہو ٹرمپ کی صدارت ہو یا ملکہ الیزبت کی موت اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جن پر کہا جاتا ہے کہ دی سمسنز نے پیش گوئی کر دی تھی اسی طرح ایک شخصیت ہے ناسترڈیمس یہ پندرہ سو تین میں پیدا ہوئے فرانسیسی ماہر علم نجوم ناسترڈیمس کی کئی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پندرہ سو چھیا سٹھ میں موت سے قبل ناسترڈیمس نے چھہ ہزار تین سو اٹس پیش گوئیاں لکھی تھی جس میں انہوں نے ہر سال رونما ہونے والے بڑے واقعات کا ذکر کیا تھا انہوں نے دنیا کے خاتمے جیسی خطرناک اور خوفناک پیش گوئیاں کر رکھی ہیں مگر بہت سے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ ایک فرارڈ تھا لیکن بابا وانگا ایک بلغارین نابینہ خاتون تھی جنہوں نے دنیا کے حالات سے متعلق کئی پیش گوئیاں کی تھی جن میں سے بعض حقیقت کے قریب تر تھی ان کی ورل ٹریڈ سینٹر کی پیش گوئی بہت مقبول بھی ہوئی اور اس کے علاوہ کئی دیگر باتیں بھی اب تک کافی درست ثابت ہو چکی ہیں بابا وانگا نامی خاتون اکتس جنوری انیس سو پانچ کو بلغاریا کے شہر وینجیلا میں پیدا ہوئی ان کی پیدائش قبل از وقت ہوئی تھی اس علاقے کی روایت تھی کہ بچے کا نام کسی اجنبی سے رکھوایا جاتا تھا اس بچی کی پیدائش پر کسی کو اس کے بچنے کی امید نظر نہیں آتی تھی مگر جب بچی کی حالت بہتر ہوئی تو اس کی دائی نے باہر گلی میں جا کر کسی اجنبی رہگیر سے نام رکھنے کو کہا جس کے بعد بلاخر وینجیلا نام رکھا گیا اس کے والد پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک سپاہی تھے بعد میں انہوں نے دوسری شادی کر لی وانگا بچپن سے نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں کی وجہ سے خوبصورت تو تھی ہی ساتھ میں ذہین بھی تھی اور اسے روحانی علاج سے بھی دلچسپی تھی وانگا کی زندگی میں وہ حادثہ ہوا جس نے اسے نابی نہ کر دیا بقول خود ان کے کسی ہوائی بھنور یا توفان نے انہیں اٹھا کر بہت دور پھینک دیا اور وہ جب زخمی حالت میں ملیں تو ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اور تکلیف کے مارے ان سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھی ان کی بینائی ہر طرح کے علاج اور کوششوں کے باوجود ختم ہو گئی انیس سو پچیس میں انہوں نے نابی نہوں کے سکول جانا شروع کیا اور تین سال تک وہاں تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے بریل رسم الخط کی لکھائی سیکھی پیانو بجانا سیکھا اور سلائی کڑھائی اور پکانا سیکھا سوتیلی ماں کی وفات کے بعد وہ اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر آ گئیں ان کا گھرانا کافی غریب تھا تمام لوگ محنت مزدوری کرتے تھے انیس سو انتالیس میں انہیں پھیپڑوں کی ایک بیماری پلرسی ہو گئی جس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا کہ وہ انقریب مر جائیں گی مگر خلاف توقع وہ اس بار بھی صحتیاب ہو گئیں جس کی وجہ سے لوگوں میں ان کی روحانی قوتوں کی شہرت ہونے لگی انیس سو بیالیس میں ان کی شادی ہوئی اور گیارہ اگست انیس سو چھانوے کو اپنے آبائی شہر میں وہ فوت ہو گئیں تعلیمی آفتہ تھی انہوں نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی تھی بلکہ ان کی ساری باتیں ان کے پرستاروں یا ملازموں نے تحریر کی تھی وانگا دعویٰ کرتی تھی کہ ان کو کسی ناقابل فہم ذریعے سے لوگوں کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں وانگا نے سوویت یونین ٹوٹنے چرنو بیل کے حادثے سٹالن کی تاریخ وفات روسی آبدوز کرسک کی تباہی اور سانحہ گیارہ ستمبر کی پیشکوئیاں بھی کی کئی لوگوں کو خیال ہے کہ اس خاتون کے پاس مافاق الفطرت طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ مستقبل کی باتیں بتایا کرتی تھیں انہیں انیس سو ستر تک کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اس کے بعد مشرقی یورپ میں کمیونزم کے خاتمے کے بعد ان کی چند پیشکوئیاں حقیقت کا روب دھارے نظر آئیں جس سے ان کی شہرت آہستہ آہستہ مزید پھیلنے لگی ویسے تو بابا وانگا نے بے شمار پیشکوئیاں کی اور ان میں باز پوری نہ ہو سکیں جیسے تیسری عالمی جنگ کا دو ہزار دس میں شروع ہونا چند ایسی پیشکوئیاں ان کے کریڈٹ میں جاتی ہیں جن کا ظہور ہوا ان میں ایک اقوام عالم کے بڑے شہروں میں قہد سالی اور پانی کی کمی کا سامنا برطانیہ، فرانس، اٹلی اور پرتگال سب ملکوں کے بڑے شہر پانی کی قلت اور قہد سالی میں مبتلا ہوئے اور ان کے جنگلات آتش زدگی سے متاثر ہوئے اسی طرح انہوں نے آسٹریلیا اور ایشیای ممالک میں شدید بارشوں اور سہلاب کی پیشکوئی کی جو دو ہزار بائس میں سچ ثابت ہوئی لیکن ان سب میں اہم پیشکوئی نائن الیون کے بارے میں تھی جس میں انہوں نے انیس سو نواسی میں کہا تھا خوفناک خوفناک یعنی ہورر ہورر امریکہ پر فولادی پرندے حملہ آور ہوں گے اور بھیڑیے جھاڑیوں سے چنگھاڑیں گے معصوم لوگوں کا خون بہے گا اسی طرح انہوں نے روسی نیوکلئر آبدوز کے حادثے کا ذکر کیا جو اگست دو ہزار میں وقو پذیر ہوا اور سچ ثابت ہوا بابا وانگا نے امریکہ کے چپ والیس میں صدر کے بارے میں بھی پیشکوئی کی تھی کہ یہ ایک سیاہ فارم ہوگا یہ پیشکوئی بھی سچ ثابت ہوئی بابا وانگا کی پیشکوئیوں کے بارے میں کوئی لکھا ہوا اور مستند مواد نہیں ملتا جس سے پتا چلے کہ انہوں نے کب اور کس وقت کون سی پیشکوئی کی ان کے انتہائی قریبی بعض لوگوں کے نزدی بابا وانگا نے ان میں سے بعض پیشنگوئیاں کبھی کی ہی نہیں تھی لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو تعلیمی میدان میں قابل ذکر نہ رہا ہو اور نہ ہی مذہبی طور پر کوئی خاص مقام رکھتا ہو نہ ہی سائنسی طور پر اس کی کوئی قابل ذکر خدمات ہوں تو کیسے ایک انسان ایسی پیشکوئیاں کر سکتا ہے جبکہ ان کی پیشکوئیاں کہیں لکھی ہوئی بھی نہیں ملتی جبکہ دوسری جانب یہ سب واقعات رنما ہوئے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ یا من گھڑت ہے یا پھر عوام الناس کو ان پیشکوئیوں سے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے گمراہ کرنا اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنا مقصود تھا اور ہے آخر میں ہم آپ کو بابا وانگا کی کچھ مزید پیشکوئیاں بتاتے ہیں اور ان کے سچ جھوٹ کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں 1989 میں اس خاتون بابا وانگا نے کہا تھا کہ امریکی لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہوں گے جب ان پر دو آنی پرندے حملہ کریں گے اور ہر طرف دہشت کا راج ہوگا کہا جاتا ہے کہ یہ پیشکوئی 9-11 کے بارے میں کی گئی تھی نومبر 2010 میں تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی جو اکتوبر 2014 تک چلے گی اس جنگ میں ایٹم بم اور کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے یہ پیشگوئی اب تک غلط ثابت ہوئی ہے 2014 سے 2016 ان سالوں میں لوگ جلد کی متعدد بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جبکہ جلد کا سرطان تیزی سے بڑھے گا یہ شاید کیمیائی ہتھیاروں کا رد عمل ہو سکتا ہے 2018 سے 2023 اس وقت کے دوران چین دنیا کی سپر پاور بن جائے گا دنیا کے مدار میں ہلکی سی تبدیلی بھی ہوگی 2025 سے 2028 دنیا میں بھوپ پر کچھ حد تک قابو پا لیا جائے گا جبکہ یورپ کے پاس توانائی کے زخائر میں اضافہ ہوگا 2033 سے 2045 ان سالوں تک یورپ میں مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی خطبین پر برف پگھلنے کی وجہ سے سمندروں کا لیول بلند ہو جائے گا 2046 سے 2070 انسانی آزا بنائے جا سکیں گے جس کی وجہ سے ان کی تبدیلی عام ہو جائے گی امریکہ مسلمانوں کے شہر پر حملہ کرے گا اور ایک نیا طرح کا ہتیار استعمال کرے گا جس میں درجہ حرارت تیزی سے گر سکتا ہے 2088 سے 2667 ایک مسنوعی سورج کی وجہ سے رات کو ختم کیا جا سکے گا انسان روبوٹ کی طرح ہو جائیں گے جبکہ چھوٹی قومیں جنگ کریں گی اور بڑی قومیں دور رہیں گی جانور آدھے انسان بن جائیں گے اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی 2170 سے 2256 میریخ پر موجود آبادی نیوکلیائی طاقت بن جائے گی اور دنیا سے آزادی کا مطالبہ کر دے گی 2262 سے 204 سورج تھنڈا پر جائے گا اور اسے مصنوعی طور پر جلانے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہوگی 2341 سے 305 کوئی خوفناک چیز خلا سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور ڈر ہوگا کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے گی لیکن یہ خطرہ این وقت پر ٹل جائے گا 3815 سے 378 لوگ سائنس بھول جائیں گے اور جانوروں کی طرح رہنے لگ جائیں گے پھر ایک شخص انہیں اچھی تعلیمات دے کر انسانیت کی طرف لائے گا 432 سے 4673 تک آہستہ آہستہ دنیا میں انسانیت واپس آئے گی اور نئے شہروں کی بنیاد پڑے گی شیطانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی اور لوگ خدا کی طرف راغب ہو جائیں گے پانچ ہزار اناسی اس سال دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں